ایک زندگی تمہاری نظر میں ایک زندگی خدا کی نظر میں اور میں ایک عجیب واقعہ آپ کو سنانے لگاؤ ہمارا ساتھی ایک کراچے میں شہید ہو گیا اس کا نام تھا اظہار الحق اور وہ مولانا شیخ العدیس نور الحدا صاحب دامت پر رحمت اللہ علیہ کا بیٹا تھا شہید ہو گیا دفن ہو گیا کچھ عرصے بعد اس کا قاتل مل گیا اور کہا ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کرنے اجازت ہو تو ہم اس کی قبر کھول لیں کوئی ایسی بات نہیں بتانے لگا جو بہت پرانے زمانے کی ہو یہ قریب کے زمانے کی بات بتا رہو انہوں نے کہا مولانا صاحب قبر کھولیں گے اجازت ہے انہوں نے کہا اجازت ہے کہ سوچ لو چھے مہینے گزر گئے قبر کی حالت بڑی اچھیب ہوتی ہے بدبو ہوتی ہے تعفن ہوتا ہے لہٰذا آپ اگر کہو تو کھولے برنا نہیں انہوں نے کہا تم کس کی بات کرتے ہو تم کون سی عام آدمی کی قبر کھولنے لگے ہو تم تو شہید کی قبر کھولنے لگے ہو اجازت ہے کھولو میں نے ان کے بھائی ہیں شمس الحدا شیغ العدیزیں وہ بھی کچھ دن قبل ایک جگہ ہم جبا ہو گئے میں نے ان سے کہا مولنا صاحب وہ واقعہ تو سناو انہوں نے کہا چشم دید واقعی کا گواہوں میں ہم نے جب یہ اجازت دی اور ڈاکٹروں کی ٹیم آ گئی اور قبر کھولنے والے آئے تو اپنے ساتھ ماسک لے کر آئے اور انہوں نے کہا جیسے ہی قبر کھولیں گے بھاگ جانا کیونکہ تھوڑی دیر میں تغفل اور بدبو جب پھیل جائے گی پہلے پہل آ گئی تو بھیوش ہو جاؤ گے لہٰذا کچھ وقت گزر جائے گا پھر آ جانا قبر کھولنی پتھر اٹھایا بدبو کا نام ہی نہیں ہے بلکہ خوشبو آ رہی ہے وہ حیران ہو گئے انہوں نے دوسرا پتھر بھی اٹھایا انہوں نے نیچے دیکھا تو جسم بھی محفوظ ہے کفن بھی محفوظ ہے جسم بھی محفوظ ہے کفن بھی محفوظ ہے ان کا ارادہ تھا یہی مو پر پاسک مانکے پتھیاں مانکے ہم پوسٹ مارٹم کر لیں گے انہوں نے کہا نکالو باہر نکالا چار پائی پر رکھا پوسٹ مارٹم کیا لیکن ایک بات مولانا صاحب کہنے لگے کہ فاروقی صاحب آپ کو بتانے لگا وہ بڑی عجیب تھی میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں اس کا دائیں ہاتھ اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا اور اس کا پاؤں ہلکا سا یوں اٹھا ہوا تھا جیسے بندہ لیٹتا ہے تو تھوڑی چیٹانگ ٹیڑی کرنے تھے بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے بعض سولت کے لیے پھر وہ پاؤں ایسے ہلاتے رہتے اس طرز میں وہ پاؤں اوپر کو تھا ان کے بھائی نے کہا کہ ہم نے تو خود کبر میں اتھا رہا تھا ہم احران ہوگے کہ جب کبر میں اتھا رہا تھا تو بلکل سیدھا تھا ہاتھ اس کے سیدھے رکھے ہوئے تھے پاؤں اس کا سیدھا تھا یہ کیا ہو گیا کہ بھاٹ سینے پر رکھا ہوئے اور پاؤں اٹھا ہوئے ہم احران ہوگے ہم پریشان ہوگے کہ یہ کیا ہے میں نے کہا بھولنا صاحب اگر مجھے تجزیہ اور تفسرے کی اجازت دو تو میں کر دوں انہیں کہا آپ کا اجازت ہے میں نے کہا سل میں ہوا یوں تھا کہ فرشتے پوچھنے آئے تھے تو کون ہے فرشتے پوچھنے آئے تھے تو کون ہے اس نے دائیں ہاتھ اٹھایا تھا سینے پر رکھ کر کہا تھا میں سیباہ زابوں چک ملوک کے لوگوں ہم کسی وید کے تینے پر کھڑے نہیں ہیں ہم جس نظریے پر کھڑے ہیں یہ کوئی گمنام اور گمراہی والا نہیں ہے یہ اتنا خوبصورت ہے کپڑوں میں اتر جاؤ پھر بھی پتا چلتا ہے ان کی کپڑوں کی خوشبویں بتاتے ہیں یہ خود بھی خوشبو والے ہیں ان کا نظریہ بھی خوشبو مولانا صاحب کہنے لکھیں کچھ وقت کے بعد مجھے اس کے جیل کا ساتھی ملا اس اظہار شہید کا اس نے مجھے کہا کہ ہر اس کی کبر کی بات سناو تو میں نے اس کو بتایا کہ یوں ہاتھ اس کا سینے پر تھا اور ٹانگ یوں کر کے لیٹا ہوا تھا اس نے کہا کہ مولانا صاحب جو بات آپ بتا رہے ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں اظہار شہید کا جیل میں سونے کا اشتائل یہ تھا نارے تکبیر نارے رسالت شاہ نے صحابہ شاہ نے صحابہ گفتار صحابہ کردار صحابہ اکھوار صحابہ شہدار ناموک سے صحابہ شہدار ناموک سے صحابہ مخص کےشہ اے بھابائیلوں نے تو کپروں میں بیچاکے اپنے اسٹائیل نہیں بدلے اے تو کپروں میں بیچاکے اپنے اسٹائیل نہیں بدلے ہے کسی کے پاس بندہ تو میفت کارپاتиф کیوں کرتا ہے عمل کا زمانے کوئی نہیں کہتیا مجھ سے پھوچے گا میں ایسے تو نہیں میچフت کرنی کچھ وقت گزرا اس کے ایک جیل کے ساتھی نے خواب دیکھا اور اس نے خواب میں پوچھا اظہار یا بڑی عجیب بات ہے تیرا ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا اس نے کہا یہ کونسی بڑی بات ہے ہم تو اٹھ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں ہم تو بیٹھ بھی جاتے ہیں ہم تو گھڑے بھی ہوتے ہیں ہم تو چلتے پر یہ کونسی بڑی بات ہے ایسے تھا تو کیا ہو کمال تو یہ ہی ہے تم تو زندہ ہو کے نہیں ہل سکتے میرے شہید تو جا کے بھی زندہ ہے